شیخ احمد بھائی کی طرف سے سوال ہے اور نہیں کی طرح دوسرے بہت سارے سوال ہیں ورک فروم ہوم سے ریلیٹڈ لوگوں نے پوچھا ہے کہ ورک فروم ہوم کرتے ہیں تو بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ سسٹم سے اٹھا نہیں جاتا ہے ایسا سوفٹویر کمپنی کے ہوتے ہیں کہ ماؤس چلتا رہنا چاہیے کام کرتا رہنا چاہیے اور نماز کے لیے بھی اٹھتے ہیں کھانے کا ٹائم فیکس ہوتا ہے اس میں اٹھتے ہیں اور بیچ میں نماز کے لیے بھی اٹھتے ہیں اٹھ سکتے ہیں کیونکہ کمپنی کے تیپ روپر ٹائم تک آپ کو سسٹم پر جو ہے نا وہ بیٹھنا ہے دوسرے یہ کہ نیٹ وغیرہ کمپنی دیتی ہے مثال کے طور پر پانسو روپے نیٹ کے دیتی ہے اور اس کے اندر ہم اپنا استعمال بھی کر لیتے ہیں اس کے تعلق سے کیا حکم ہے کبھی کبھی تو کمپنی کے کچھ سوالات جو ہے ایمپلوئیسی ہے کرائٹیریہ اتنا بے وقفانہ ہوتا ہے کہ اس کا نصر اور پیر جیسے کہ ایک سوال آیتا ہے کہ انیمیٹڈ وائی فائی گھر پر لگا ہوا ہے جس کو پیڈ کرتی ہے کمپنی یعنی کمپنی اس کا چارج دیتی ہے ہزار روپے مہینہ اور وہ انیمیٹڈ وائی فائی ہے اس کے بعد کمپنی پوچھتی ہے کہ اپنے ہنڈیٹ پرسنٹ یوز کمپنی کے لیے کیا ہے نیٹ کا یا نہیں یہ چیز جو ہے اپنے مینجر کو ریپورٹ کرنا پڑتا ہے اب سوچنا لیے بات یہ ہے کہ جو چیز انیمیٹڈ ہے تو اس کے اندر ہنڈیٹ پرسنٹ یوز کس طرح سے بندہ کوئی تے کر پائے گا کہ اس میں انیمیٹڈ چیز میں اس نے ہنڈیٹ پرسنٹ یوز کیا ہے یا نہیں تو پہلی صورت تو یہ کہ ورک فروم ہوم ہو سسٹم کے آگے بیٹھا رہنا ہو تو یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ پورے آٹھ یا نو گھنٹے یا دس گھنٹے کی شفٹ میں سسٹم کے آگے بیٹھا رہے کیونکہ جنرلی یہ آفیسوں کے اندر بھی پوسیبل نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی چیئر پر کمپورٹیبلی بھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی بیٹھا رہے کیونکہ آفیس میں بھی بندہ واش روم وغیرہ جاتا ہے چائے وغیرہ لے پینے جاتا ہے یا بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ تا ٹائم ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے تھوڑا ٹہلتا ہے تو اتنی کومن سی چیزیں جو ہے نا ہر آفیس کے اندر عام ہے اور جو یہ آفیس والے ورک فروم میں اتنا کریٹیرے لگاتے ہیں یہ بس ایک ڈرانے کے لیے یا پریشر بنانے کے لیے بندوں پہ لگاتے ہیں اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے کہ بندہ نو گھنٹے دک اپنی سیٹ سے اٹھنا نہیں چاہیے یا ماوس ہلتے رہنا چاہیے جو بیچ میں ٹائم ہے اٹھنے کا مثال کے طور پہ جیسے گیارہ کے آس پاس چائے کا ٹائم ہے پندرہ منٹ میں جب اٹھے تو یہ ضروری نہیں ہے اگر کسی کو ٹوائلٹ آیا ہے اور ابھی اس کا جو ہے نا بریک ٹائم میں ٹائم ہے تو ایسی صورت میں بندہ اٹھ کر جائے گا ہی جائے گا تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ انڈر پریشر جو ہے نا کمپنی کا پریشر لوگوں کو اپر ڈالنے والی باتیں ہوتی ہیں اور کیونکہ شاید وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ورک فرو موم میں بندہ کام کرے گا اس لیے وہ اس طریقے کے رول ریگولیشن کے اٹھنا نہیں چاہیے ایسا ویسا لیکن کمپنی بھی جانتے ہیں کہ بندے بھی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ اگجیسٹ کر لیتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ضرورت والے کام ہیں ورک فرو موم میں سسٹم کچھ بڑھ کے وہ کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر کھانا وغیرہ کھانا ہے اور کھانے کا ٹائم فکس ہوتا ہے لیکن نماز ہے اور نمازوں کا ٹائم بھی فکس ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ورک فرو موم میں آپ کا کام جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوگا اور اس کے اندر آپ کو یہ اپنا ذاتی کام کرنا چاہے اور وہ زیادہ دیرگہ نہ ہو اور وہ کام ایسا ہے کہ جو ہو تو آپ کا پرسنل لیکن آفیس میں بھی کیا جا سکتا ہو مثال کے طور پر چائے وغیرہ پینا اور آپ کے پاس اگر کوئی نہیں ہے آپ کو خود چائے بنا کے پینیے تو اس سچویشن میں آپ پانچ منٹ کے لے جائیں گے فٹا فٹ چائے بنا کے لے آئیں گے سسٹم پر بیٹھ کے پینگے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا اب رہا یہ ہے کہ کمپنی نیٹ کا بھی خرچہ دیتی ہے تو نیٹ کا خرچہ وہ اس طرح دیتی ہے کہ جیسے ہزار روپے نیٹ کے دیئے اور کمپنی کہتی ہے کہ بس یہ ہزار روپے ہی ملیں گے اس سے اوپر اگر نیٹ خرچ ہوگا تو آپ کا ہوگا اور ہزار روپے تک ہم نیٹ کا خرچہ جو ہے نا دیں گے یہ کوئی ایسا ریچارج ہے جو انلیمیٹیڈ والا ہے تو اس میں اگر میکسیمم کام جو ہے وہ کمپنی کا کیا گیا ہے مثال کے طور پر آپ نے ریچارج کرایا ایک دن میں پانچ جی بی والا کمپنی ہزار روپے دیتی ہے آپ نے پانچ جی بی والے ریچارج کرا کے صبح سے شام تک کمپنی کے صرف میں صرف چار جی بی خرچ ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک جی بی بچتا ہے آپ شام میں اگر اسے پرسنل استعمال کرنا چاہیں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ نیکسٹ ڈے ایڈ نہیں ہوگا حراب ہو جائے گا تو اس میں آپ اپنا پرسنل جیسے کہ شیخ احمد بھائی نے لکھا ہے کہ یوٹیوب پہ دینی بیانات کام ختم ہونے کے بعد میں سن لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں تو اس میں کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ہر اجین اور کمپنی کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ unlimited والی چیزوں میں کوئی limit تیہ نہیں ہوتی تو اس لیے اس میں نہیں کیا جا سکتا اور پانچ جی بی والی جو limit ہے اس کے اندر اگر یہ کہ کمپنی نے پانچ جی بی ڈاٹا دیا ہے اور آفیس کا اس دن کا کام پورا ختم ہو گیا تو آپ ہنڈیٹ پرسنٹ آفیس کا use یعنی ہنڈیٹ پرسنٹ آفیس work complete اس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر نیٹ کے اندر ہے تو آپ میکزیمم لکھ سکتے ہیں کہ میکزیمم نیٹ جو ہے نا کمپنی کے کام میں سرف ہوا اور اگر اس کے اندر numerical فیل کرنے کا option ہے تو آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اپنے idea سے کہ آپ نے زیادہ تر کام اگر مثال کے دور پہ پانچ جی بی میں چار جی بی کمپنی کے کام میں گیا تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اسی نبی پرسنٹ تک کمپنی میں سرف ہوا دس پرسنٹ ویسٹے کمپنی اس کا سوال کرے گی بھی نہیں تو اس طرح سے ضرورت کام کے لیے اٹھا جا سکتا ہے نماز کے لیے کھانے کے لیے چائے کے لیے واش روم کے لیے اس میں بیٹھے رہے نہ کوئی دکت نہیں ہے اور جنرلی آفیسوں میں بندہ اٹھ کے جاتا ہے تو ایک دوسرے امپلوئیوں سے بات بھی کرتا ہے تو اولا دو چار میں تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور یہ کومن آفیس کے اندر بات ہے کہیں بھی بندنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو زنزیر سے باندھ کر بٹھالا جائے لیکن ورک فروم ہوم میں کمپنیا یہ زیادہ آج کل پریشرائز کرتی ہیں امپلوئیوں کو کہ بہت زیادہ آس رکھتی ہیں جتنا آفیس میں بھی پریشر نہیں ہوتا اتنا ورک فروم ہوم میں دینے کی کوشش کر رہے ہو آس رکھتی ہیں